خبر اتر پردیش بلند شہر سے سلیم اندادی نے کبھی قلم نہیں پکڑی اسکول نہیں کہیں انگریز شاشن کے دوران جب پڑھائی کی عمر تھی تب گھروں سے باہر نکلنے پر روک تھی سلیم اندادی بھی پڑھنا چاہتی تھی پروے بچپن اور جوانی کے بیچ ایسا نہیں کر پائیں ان کے اندر کا شچہ کی لاؤ جلتی رہی 92 سال کے عمر میں جب انہیں موقع ملا تو اسکول پہنچ گئیں اسکول کے پرنسپل نے کاپی کتاب دے کر بزرگ کو پڑھانا شروع کرا دیا اب میلہ نے پریچھا پاس کر لی اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جسے لوگ دیکھ کر بزرگ میلہ کے جذبے کی تاریب کر رہے ہیں بلند شہر صدت تحصیل کے گاؤں چاملی نواسی 92 سال کے بزرگ میلہ سلیمن انگوٹا چھاپ تھی انہوں نے پڑھنے کے اچھے اپنے پریوار والوں سے ظاہر کی پریوار والوں نے ان کا داخلہ پرتامک ودیالے میں کروا دیا سلیمن صبح اسکول جاتی اور کلاس میں بیٹھ کے پڑھائی کرتی اسکول میں سلیمن نے پرچھا دی سلیمن صبح اسکول جاتی اور کلاس میں بیٹھ کے پڑھائی کرتی سلیمن نے ہاتھ میں کلم پکڑی تو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا سلیمن دادی نے اس کامیابی کشرے اسکول کے پرنسپل ڈاکٹر پرتیبہ شرمہ کو دیا ہے سلیمن بتاتی کہ یہ پریچھا اس لیے دی کے پتہ لگے کہ میں نے کتنا کچھ سیکھا ہے اور پہلی باپ پریچھا دے کر خوشی محسوس ہو رہی ہے انہوں نے بتایا کہ وہ بچپن سے ہی پڑھنا چاہتی تھی لیکن موقع نہیں ملا آس پاس اسکول نہیں تا چودہ سال کی آئیوں میں محلہ کا نکاح ہو گیا گھر گرستی کی ذمہ داری کی بیٹھ پڑھائی نہ کر پانے کی کسک ہمیشہ بنی رہتی تھی بیورو ریپورٹ نیوز ہب بھارت